نمشکر جلے آداب جے کی ٹوئنٹی فور سیون نیوز میں آپ سبھی لوگوں کا بہت سواگت کرتے ہیں آج کے ہمارے پروگرام میں آج کے ہمارے اپیسوٹ میں ایک بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ آج جڑے ہوئے ہیں افتکار چودری جی ایڈیشنل سیکریٹری ہیلتھ آج کے پروگرام میں ہم ان سے آنے والی تھرڈ ویو کے بارے میں تھوڑی جانکاری لینے والے ہیں اور پبلک کو نئی ویرینٹ اور جو نئے سٹرینز آ رہے ہیں اس سے سافدھان رہنے کے لیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے سر آپ کا بہت سواگت کرتے ہیں جولے تھانکیو ویری مچ سر سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو ہے لڈاک میں ٹورزم اپنی کگار پر ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ آنے والے کچھ مہینوں میں ہمیں تھرڈ ویو کا سامنا کرنا پڑے گا سو تھرڈ ویو کی تیاریوں کو لے کر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیا کہنا چاہیں گے سر آپ جی 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 جیسا کہ پاسیبل ہے کہ تھرڈ ویو آ سکتی ہے ایڈمنسٹریشن آف یو ٹی آف لڈاک نے اس کے بارے میں ایک کمیٹی بنائی تھی جس نے اپنی ریکمینڈیشنز دی ہیں اور ان کی ریکمینڈیشنز پہ کام کیا جا رہا ہے تیاریاں کی جا رہی ہیں اس میں تقریباً چالیس ریکمینڈیشنز تھی اور ہر ایک ریکمینڈیشن پہ اس میں کام ہو رہا ہے اس میں خاص بات یہ تھی کہ ہمارے آکسیجن سپلائی جو ہے اس کو انہینس کیا جائے اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیکنڈ ویو تھی اپریل میں اس دوران ہم نے دو اپنے آکسیجن پلانٹس نے لگائے تھے تو ان دو پلانٹس سے ہماری جو کیپسٹی بھڑی تھی اس کی ویسے ہمیں یہاں پہ آکسیجن کی سیکنڈ ویو میں کسی بھی پیشنٹ کو آکسیجن کی کمی نہیں ہوئی کسی بھی ہسپیٹل میں اور نہ ہی کسی دوائی کی کمی ہوئی اس کے بعد اب جو ہے تھرڈ ویو کے لیے ہم نے تقریباً اپنی جو اگزیسٹنگ آکسیجن کیپسٹی ہے اس کو دو گنا سے زیادہ کر دیا ہے اس میں کچھ پلانٹس لگ چکے ہیں جو فنکشنل ہیں کچھ پلانٹس جو ہیں وہ within days جو ہیں وہ لگ جائیں گے اور کچھ proposed ہیں approved ہیں وہ بھی within one month ہمارے پاس آ جائیں گے اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آکسیجن بیڈز ہمارے آئی سیو بیڈز اس کے لیے یوٹی لداخ نے سیکنڈ ویو کے بعد اس میں ہم نے تقریباً 90 بیڈز لے میں اور 90 بیڈز کرگل میں نے بنائے ہیں ان 90 بیڈز میں سے 20 بیڈز جو ہیں وہ آئی سیو ہیں 20 بیڈز لے میں 20 بیڈز کرگل میں اور ان میں بھی کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ third wave جو ہے وہ زیادہ بچوں کو افیکٹ کرے گی اس لیے لداخ جہاں پر آئی سیو فیسلٹیز نہیں تھی پہلے کبھی بھی ہم نے 10-10 بیڈز جو ہیں دونوں ڈسٹرک ہسپیٹلز میں آئی سیو بیڈز پیڈیٹک آئی سیو بیڈز جو ہیں وہ کریٹ کیے ہیں اور پندرہ آگست تک یہ دونوں فیسلٹیز ہماری سٹارٹ ہو جائیں گی کمیشن ہو جائیں گی اس میں رگروٹمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی آکسیجن جو ہے اس کا پورا ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو ہے ہماری جو ایسینشل ڈرگز ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ سیکنڈ ویو میں بھی ہمیں کسی بھی میڈیسن کی جیسے آپ نے کہیں جگہ پہ سنا ہوگا کہ ایک ریمڈی سویر ایک انجیکشن تھا اس کی بہت پرابلم ہوئی ہمارے یو ٹی میں ہمیں اس کی بلکل کمی محسوس نہیں ہوئی ہمارے پاس سٹاک تھا وہ آج بھی ہے اور فردر تھرڈ ویو کے لیے ہم جو ہے وہ سٹاک بنا رہے ہیں تو اس کی سپلائیز بھی ہمیں فرسٹ اگرس سے ہمارے پاس آنا شروع ہو جائیں گی جو ہم تیسری ویو کے لیے جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس کے لیے ہم ڈرگز بھی جو ہیں وہ ساری کے ساری ہمارے پاس آ جائیں گی اس کے علاوہ ہم ایمبولنس سسٹم جو ہے اس کو ہم اور سٹرنگھن کر رہے ہیں ہر تیس ہزار کی پاپلوشن پہ ایک ایڈوانس لائف سپورٹ ایمبولنس جو ہے وہ پروائیڈ کی جائے گی جیسے کہ ابھی تک صرف یہ ڈسٹک ہسپیٹلز میں آویلیبل تھی یا پھر کسی ایک آت ایس ڈی ایج میں تھی اب یہ نوبرا میں ہوگی ایڈوانس لائف سپورٹ ایمبولنس جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جس میں ایک قسم کا وہ آئی سی ہوتا ہے پورا پورا کہ ایک بیمار بہت ہی کریٹیکل پیشنٹ کو اپنے پیریفری سے اچھے انسٹیوٹ ٹک لے کے آنا ہے اس میں جیسے نوبرا میں ایک ہوگی زنسکار میں ہوگی نیومہ میں ہوگی ہر جگہ پہ اسٹیشن رہے گی وہ اور اگر کسی بھی وقت ضرور پڑتی ہے تو اس آئی سی ایو سے وہ پیشنٹ جو ہے ہمارے ڈسٹک ہسپیٹل میں آ جائے گا اس کو زیادہ اچھی میڈیکل کیئر بیٹے اس کے علاوہ یہ جو ہیں تقریباً چوکدہ کے قریب ہمارے پاس ہو جائیں گی جس کے آرڈر جو ہیں وہ کچھ دنوں میں پلیس ہو جائیں گے ہمارے پاس اگزسٹنگ ہیں بارہ ہیں دو اور ہمیں لینے پڑے گی اور دوسری ہوتی ہے ایک بیسک لائف سپورٹ اس میں تھوڑا بہت آپ سمجھ جائیں کہ اس کے کیر ملتی ہے پیشنٹ کو وہ بھی بڑی ضروری چیز ہے جو کم سیریس پیشنٹ ہو اس کو ٹرانسفر کرنے کے لئے تو وہ بھی ہمارے پاس تقریباً ہمارا پروپوزل ہے کہ 32 سے 35 وہ ہمارے پاس ہو ہر ایک پی ایچ سی میں ہو کچھ سب سینٹرز میں ہو تو یہ ایمبولینس سسٹم کو انہینس کرنے کی بات آگئی اس کے بعد جو ہے ٹریننگ ہمارے جو جتنے بھی سب سینٹر لیول پہ پی ایچ سی لیول پہ ہمارے فارماسیسٹ ہیں ڈاکٹرز تو ہیں ہی ہیں وہ لوگ بھی تھرڈ ویو کی اگر بچوں کو ہوگی یا پریگنٹ لیڈیز کو ہوگی ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اس کی ٹریننگز ہماری چل رہی ہیں وہ آن لائن ٹریننگز ہیں اس کے علاوہ کچھ یہاں سے کچھ ہیلتھ کیئر ورکرز خاص طور پہ سٹاف نرسز ان کو ہم یہاں سے سرنگر کے سکمز میں ہماری ان سے جو ہے بات ہو گئی ہے اور ان کو ہم یہاں سے وہاں ایک مہنے کی ٹریننگ کے لیے ہم بھیج رہے ہیں تاکہ وہ آئی سی او کو اچھے سے مینٹین کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی یعنی یہ جو ہماری ٹیسٹنگ ہے تاکہ ٹیسٹنگ جس طرح سے ہم کر رہے ہیں لداخ میں پپلوشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ پروپورشن میں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے کیسز بھی اب کنٹرول میں آگئے ہیں تو اس کی پرپریشن ہماری جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے چار مینے کا سٹاک ہم بیلڈ کر رہے ہیں پھر وہ جو فنڈنگ ہے وہ ایک سال کی ہماری رہے تاکہ بیچ میں کہیں بھی کوئی بریک نہ آئے تو اس کے لئے بھی سارے ارینجمنٹس کر دیا گیا ہیں تو وہ بھی ہمارے پاس ایک پورا تیاری رہے گی اس کے بارے میں جی سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے بہت شکریہ آپ کا شکریہ جی آپ سن رہے تھے افتکار چودری جی ایڈیشنل سیکریٹری ہیلتھ کافی وستار میں آج ہماری ان سے بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے ہمیں ویکسینیشن پروسس کو لے کر اور تھرڈ ویو کی تیاریوں کو لے کر پوری اپ ڈیٹ دی ہیں پورے ڈیٹیلز دیئے ہیں اور یہی ان کی باتوں سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ لڈاک یوٹی لڈاک ایڈمینسٹریشن جو ہے تھرڈ ویو کو لے کر پوری طریقے سے تیار ہے اور ہم اگر جتنی اپنے آپ کو سرکشت رکھیں اسے ہم لوگوں کا بھی بہت فائدہ ہے جس کا یہی کہنے کا مطلب ہے کہ لگتار آپ لوگ ماس پہنے رکھئے سوشل ڈسٹنس مینٹین کر کے رہیے ہاتھوں کو سانیٹائز کر کے رکھئے چینل کے مادہ ہم سے بھی یہی کہنا چاہیں گے کہ ایڈمینسٹریشن کے ساتھ ساتھ یہ عام پبلی کی بھی پوری ذمہ داری بنتی ہے ایکی تھرڈ ویو کو کنٹرول کرنے میں ہمارا بہت بڑا اس میں یوگدان بنتا ہے بنے رہیے لگتار اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے نسار حسین کے ساتھ میں زینب سندو جے کی ٹوینڈی فور سیون نیوز کے لیے لیلہ داگ سے